اسلام علیکم ناظرین آپ کو تازہ ترین اور بہت اہم بریکن نیوز اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان وی ایس نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا فرسٹ ٹیسٹ میچ جو کہ آج برہ راست کھیڑا جا رہا ہے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دی فائی فول ہائی لیٹ میچ وید فول ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چار ڈیز مکمل ہو چکے ہیں پہلے اننگ میں پاکستان نے چہ سو اٹھتیس رنس کیے تھے اس کے بعد نیوزی لینڈ نے چھ سو بارہ پر نو کھلاری آؤٹ ہوئے تھے اور انہوں نے ڈی کلیئر کیا تھا اور کین ولمسن دو سو سکور مکمل کر کے ناٹ اوٹ پویجن لوٹے تھے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکنڈ اننگ میں پاکستان نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا لیکن شروعات میں کوئی اچھی خاصی پرفارمنس پیش نہیں کی لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عبداللہ شفیق نے سترہ سکور بنائے تھے امام الحق نے شاندار اننگ کا پریاس کیا تھا انہوں نے نائنٹی سیکس رنس بنائے اس کے بعد بات کی جا دیا شان مسود جو کہ دس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے نمان علی جو کہ چار رنس بنا کر بابو رازم چودہ رنس بنا کر سرفراز احمد جو کہ ترپن رنس بنا کر آؤٹ ہوئے تھے اور آغاز سلمان چھ رنس بنا کر سو چھکیل جو کہ ففٹی فائیو رنس پر ناٹ اوٹ نے محمد دسیم جنئر جنہوں نے بہتی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ایک بولر ہونے کے ناتے انہوں نے فورٹی تری رنس بنائے میر حمزہ جو کہ تین رنس پر ناٹ اوٹ کھڑے ہیں چوتیس گینوں میں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے تین سو گیارہ رنس پر آٹھ کھڑاڑی آؤٹ ہوئے اور پاکستان نے ڈی کلیئر کر دیا تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹم ساؤتھی نے کوئی کھڑاڑی آؤٹ نہیں کیا جاز پاٹل نے بھی کوئی نہیں آؤٹ کیا مچل برینزویل نے دو کھڑاڑی آؤٹ کیے تھے ساؤتھی نے چھے کھڑاڑی آؤٹ کیے تو پاکستان نے تین سو گیارہ رنس پر آٹھ وکٹن ٹوٹال آؤٹ ہوئے تھی اور پاکستان نے ڈی کلیئر کر دیا ہے تو جو کہ نیوزیلینڈ کو اب جیتنے کے لئے ایک ساؤتھ اٹھتیس رنس درکار ہیں تو ڈے فائیو ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں منوں کا نیکس ویڈیو میں تاب تاکلے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی